پاکستان میں ایک بار پھر کورونا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیم ادارے بند کیے جائیں یا پھر کھلے رکھے جائیں اس حوالے سے سولہ نومبر کو بینرسوبائی وزارت تعلیم کانفرنس شفقت محمود صاحب کے زیر نگرانی میں ہوئی اس میں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیلحال ادارے بند نہیں کیے جائیں گے کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اسٹوڈنٹس کا اور ان کا نیکسٹ میٹنگ 23 نومبر کو ہے لیکن بلوچستان حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یکم دسمبر سے تعلیم ادارے بند کیے جائیں گے بلوچستان حکومت نے کورونا وائرس کے باعث موسم سرما کی تاتیلات جلد کرنے کا فیصلہ کر لیا میڈیا رپورٹس کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم سردار یارمامند رند نے کہا ہے کہ صوبے میں موسم سرما کی چھٹیاں قبل اس وقت دی جا رہی ہیں تعلیم اداروں میں یکم دسمبر سے چھٹیاں ہوں گی تین ماہ کی چھٹیوں کے بعد تعلیم ادارے یکم مارچ کو کھلیں گے بلوچستان میں نیا تعلیمی سال مارچ 2021 سے شروع ہوگا اس حوالے سے پہلے بھی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کے زیر نگرانی میں بین سوبائی غزرہ تعلیم کانفرنس ہوئی جس میں کچھ غزرہ کا کہنا تھا کہ تعلیم ادارے بند کیے جائیں لیکن کچھ نے یہ سجیسٹ کیا کہ پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے تعلیم ادارے بند نہ کیے جائیں بلوچستان حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ تعلیم ادارے بند کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلوچستان کے حکومت نے ریجن کی تعلیم ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلوچستان اور گلگت بلوچستان کے اداروں کے بندش کے اعلان کے بعد یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان کے ادارے بھی بند ہو جائیں پاکستان کے تعلیم ادارے بند کیے جائیں گے یا نہیں اس کا حتمی فیصلہ تو 23 نومبر کو ہوگا لیکن کرونا کے بڑھنے کی وجہ سے یہ تاثرات پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے تعلیم ادارے ایک بار پھر بند کیے جائیں